ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر پھر سے ہرگز سواگت ہے دوستو دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ہم پی اے سیل کے نمیشہ کو ہر ایک وہ نیوز دیتے ہیں جو پی اے سیل کمپنی میں اس وقت گھٹنا کرم چل رہا ہے تو دوستو ابھی ہم نے پچھلی کچھ منٹوں پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے جس میں آپ کو امید گرگ پی اے سیل کے جو انہوں نے آفیسوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اس آفیس پر بیٹھ کر اپنی پورے کاریا کرتاؤں کے ساتھ نمیشکوں کے ساتھ بھارت ورس کے سبھی ان نمیشکوں کے لیے جیہاں دوستو وہاں پر بیٹھ کر اپنے کچھ ویچار ویقت کرتے نظر آ رہے ہیں جیہاں دوستو ایک رنڈ نیتی کے تحت پلس کہ جتنے بھی آفیس ہیں ان آفیسوں پر قبضہ کرنے کی جو مہیم انہوں نے چلائی ہے دوستو اس مہیم کو انہوں نے چیلنج کے ساتھ چلایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سرکار یا کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی پلس کا کوئی گرگا ہم سے اس قبضے کو ہٹوا کر دیکھے پھر دیکھنا ہم اس کو کیا حال بناتے ہیں جیہاں دوستو یہ ایک بڑی دانس امید گرگ جی نے دی تھی اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھارتے جنتہ لوگ سے ودل کے یہ ایک ایسے مہنائیک ہے جیہاں دوستو وہیں تو کاریہ کرتا اور اپنی پارٹی کے وہاں سچی ہو بھی ہے لیکن دوستو ہم انہیں مہنائیک کا پت دیتے ہیں کیونکہ مہنائیک وہی ہوتا ہے جو سپر ہیرو ہوتا ہے تو سپر ہیرو اس وقت امید گرگ جی ہے اور امید گرگ جی نے جو کام کر کے دکھایا دوستو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پلس جیسی بہوراشترے کمپنیوں کے آفیس پر امید گرگ جیسے مہنائیک ایڈوکیٹ نے وہ کر کر دکھا دیا جو دوستو کسی کے بس کی بات نہیں ہے پرساسن یا ساسن یا پلس کے کوئی بھی میجرمنٹ کا گھڑگا ان سے یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ آپ نے یہ پلس آفیس پر کس کے کہنے پر تالے توڑے اور کیوں آپ نے یہاں پر قبضہ کرا کیونکہ دوستو انہیں پتا ہے کہ امید گرگ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی آنکھوں کی گھور سے اس کو نیچے سے اوپر تک کھاک کر دے گا جیہاں دوستو امید گرگ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ امید گرگ جیسے مہنائیک پلس کے نمیشکوں کا پیسہ دلانے میں ایک بڑا اس وقت رول دکھاتے نظر آ رہے ہیں جیہاں دوستو اور سروی سے ہی ان کا آکرامک جیہاں دوستو یہ ٹھنڈے نہیں ہیں بہت آکرامک ان کے اندر جو سفوتی بھری ہوئی ہے سبھی نمیشکوں کو یہ ایوان کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بینا ڈر کے بینا کسی جھجک کے پلس کی سمس پروپرٹیوں پر قبضہ کریں اور ہم دیکھیں گے کون مائیک علال ان پروپرٹیوں سے قبضہ کرنے سے ہمیں روکتا ہے تو دوستو بھارت ورش کی جتنی بھی اس وقت پروپرٹیا پلس کی ہے تو دوستو جو اس وقت لوڑا کمیٹی کے انڈر میں نہیں ہے ان کمیٹیوں پر آپ لوگ قبضہ کریں تاکہ آپ کا بھی اس میں بھاگی داری ہو سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نرمل بھنگو کی جو فیملی ہے اس فیملی کے ممبرز ان پروپرٹیوں پر اپنا قبضہ کیے ہوئے ہیں جو پروپرٹی سے بھی بھاگ سے انجان ہے جو ان کی نظر میں نہیں ہے وہ پروپرٹی جہاں بھی ہے پنجاب میں ہے بھٹینڈا میں ہے چنڈگڑ میں ہے ماراشٹ میں ہے گویا میں ہے تمینڈاڈو میں ہے اتراکھنڈ میں ہے یو پی میں ہے جس جگہ بھی ہے دوستو اس پروپرٹی پر قبضہ کرا جائے دوستو اتراکھنڈ والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سہزدھارہ والے روڈ پر جو فیلیٹ اس وقت پڑے ہوئے ہیں خالی ان فیلیٹوں پر بھی قبضہ کیا جائے نہیں تو دوستو وہ دن دون نہیں کہ یہ بھیج دیں اور ہم لوگ ٹھاگے رہے جائیں کیونکہ پیسے ملنے کی صورت کہیں سے کہیں تک صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی تو دوستو یہ بڑا اعلان ایڈوکیٹ گھر کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ سب انہی میں شک ان کے پلس آفیسوں پر اور پلس پروپرٹی پر قبضہ کر کر رکھے تاکہ اپنے پیسے کو لینے میں مضبوطی بن سکے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو چینل سے دی جا رہی ہے خبر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے تو دوستو ملتا ہے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے یو ایس کان کو دے زیادہ دھنی آباد جہن جہ بھارت وندے ماترم انقلاب زندہ باد بھارتے جن لوگ سے مدل زندہ باد